موسیقی سوامی جی ادھیاتم ویجیان کے بارے میں آپ خوب پروچن کرتے ہیں اور آپ نے بتایا کہ جتنا بھی پرشارت ہے چاہے ریل پرشارت ہے یا ریلیٹیو پرشارت ہے وہ سارا پرشارت جو ہے وہ ہماری پرتسٹت آتما کے دوارہ ہوتا ہے یعنی پرتسٹت آتما ایک ایسا مکھے بندو ہے ایسا ایک مکھے آیام ہے کہ جس سے سب کو ہی سمپرک کرنا پڑتا ہے چاہے وہ انتکرن ہو چاہے اگیا ہو چاہے پرگیا ہو اور چاہے آتما کا ریلائیزیشن ہو کیونکہ آتما جو پیور فورم میں وہ تو کچھ کرتی نہیں ہے تو اسی لئے ہم اور زیادہ آپ نے ہمیں سمجھایا لیکن اور زیادہ گہرائی میں جا کر کے ادھیاتم و جیان کی درستی سے ہم پرتسٹت آتما کا ان سب سے سممند اگیا سے پرگیا سے انتکرن سے اور ریل پرشارت سے ریلیٹیو پرشارت سے اور زیادہ کھلا سا جاتے ہیں جی سب سے پہلے سبھی درستکوں کو میرا نمسکار جائز سچیدانن ادھیاتم و جیان کی اندر جو پرتسٹت آتما سب کا جو اُلےک کیا گیا ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوز ہے ان کے بینا پورا سائنس ادھرا ہے اور یہ سائنس کو سمجھنے کے لئے اور سائنس کو کمپلیٹ کرنے کے لئے بینا پرتسٹت آتما ہم سائنس نہیں سمجھ پائیں گے کیونکہ جب آپ پرتسٹت آتما کو نہیں جانتے ہیں نہیں مانتے ہیں تو پھر کرم کرنے والا اور کرم کی بھکتان کرنے والا دونوں کے اندر لائن اوپ ڈیمارکیسن کیسے بناوں گے کیونکہ آپ تو سریر اور آتما دونوں کو ہی جانتے ہیں تو سریر بھی کرم کی بھکتان بھی کرے گی اور سریر نیا کرم بھی بنائیں گی تو اس میں کوئی پرنسپل نہیں رہے گا آپ لائن اوپ ڈیمارکیسن کہاں بناوں گے کون سے بھاک کو پرساعت کہوں گے کون سے بھاک کو پینام کہوں گے تو یہ تو کنفیزن دنیا کے ہر درم میں ہے درم والے بھاو کی بات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ نہیں کرتے ہیں مگر بھاو کرنے والا کون تو بولا وہ تو میں ہی ہوں تو بات بھائی کی بھی آگئی کیونکہ وہ دو ہی چیز کو مانتے ہیں آتما اور سریر آتما اور سریر تو آتما تو کچھ کرتا نہیں ہے جو کچھ کرے گا وہ سریر کرے گا چاہے کرموں کی بھکتان کرے چاہے بھاو کرے تو اس سے کنفیزن پیدا ہوا اور سبھی درموں کے اندر کسی بیکتی نے بھی ابھی تک کہیں سالوں سے ہجاروں برسوں سے کسی نے اس کا سپشٹی کرن نہیں کیا کہ آخر پرشارت کرنے والا الگ ہے اور پڑینام کو بھکتان کرنے والا دونوں الگ آئیڈنٹیٹی ہے اگر آپ نے پرکرتی کو پرسارت کرنے والا مان لیا اس کا مطلب ہے you are controller of your پرکرتی تو پھر قدرتی کانون کہاں رہے گا کہ پرکرتی کا creator operator destroyer you know قدرت وہ نہیں رہے گا تو صدحانتی قتم ہو جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرتیشتیت آتما کو سمجھنا ہے تو پرتیشتیت آتما ہمارے اندر دو پرکار کے ہے ایک charge کے روپ میں ہے ایک discharge کے روپ میں ہے جو charge کے روپ میں ہے وہاں ہماری fit up ہے ہم نئے کرم بناتے ہیں جو discharge کے روپ میں ہے discharge کے روپ میں ہے وہ اس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے وہ discharge من بچن کائیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے ابھی پرتیشتیت آتما میں کیا کیا آتا ہے وہ آپ سمجھ لوں پرتیشتیت آتما تو ایک ٹائٹل ہے مگر پرتیشتیت آتما کس کو کہیں گے اور اس کا رول کیا ہے وہ کیا produce کرتے ہیں اور وہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ان کو لائیو پرتیشتیت آتما بلینک کے روپ میں ملتا ہے اور بلینک کے اندر چار حصے ہوتے من بدھی چیت اور ہنکار اس کا ایک نام من ہے مگر چار ان کے فیشتیز ہوتے ہیں من بدھی چیت ہنکار یہ من بدھی چیت ہنکار وہ پروسیسنگ فیکٹری ہے کرم بادنے کی پروسیس اس میں ہوتی ہے وہ پروسیس میں کیا کیا جڑتا ہے پچھلے اوتار کا ڈیولوپ جو آپ لے کر آئے ہے ورطمان سنجوگ وہ بھی آپ لے کر آئے مگر وہ قدرت رچنا ہے اور اس اوتار میں ملا ہوا گیان وہ لائی پرتیشتیت آتما میں تو تینوں کو ملا کے یہ لائی پرتیشتیت آتما کا جو انتسکرن ہے من بدھی چیت ہنکار اس میں پروسیس ہوتی ہے اور پروسیس ہو کے سپیچ اور ایکشن کا بھاو بنتا ہے تو سپیچ اور ایکشن کا بھاو بیج بن گیا اور من بدھی چیت ہنکار میں پروسیس ہو گئی تو یہ چارج انتسکرن نیکس برت میں ڈسچارج انتسکرن کے روپ میں کام کرتا ہے جو میکن ہو جاتا ہے اور سپیچ اور ایکشن کا سنجھو قدرت دیتی ہے ایسے cause and effect cause and effect یہ چارج اور ڈسچارج چارج اور ڈسچارج یہ دونوں پراکار کا چلتا رہتا ہے اب ایمینا ڈیولوپ منٹ کی بات کہا ڈیولوپ منٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ دنیا کا جتنا سناطن ستی آپ نے جانا ہے اپیوک کیا ہے انبھو کیا ہے وہ ہر برت میں ڈیولوپ منٹ کے فرم میں کیریف رو ہوتا ہے تو ڈیولوپ منٹ کبھی جان کی سماپتی پھر اس کا رول نہیں رہے گا کیونکہ آتما میں جان درشن انت ہے ان کو آپ کے جان درشن کی پرشاة کی انبھوٹی کی کوئی اوشتہ نہیں ہے مگر آپ نے ابھی تک اتنے اوتاروں میں ایک اندری سے لے پنچ اندری تک منوش بھو میں بھی ادھی کے مہدیم سے آپ نے جو کچھ بھی گرہن کیا تھا وہ تو ریلیٹیو ستھ تھا اور ریلیٹیو ستھ کو ہی آپ نے ساناتن ستھ مانا تھا ریلیٹیو ستھ کو ہی آپ نے کرتا پن اور مالکی پن سے دیکھا تھا ریلیٹیو ستھ میں ہی آپ نے سکھ کو مانا تھا بس یہ تو برانتی تھی اور یہ برانتی کو نکال نا ہے کہ میں منوچن کائیہ ہوں میں منوچن کائیہ کو چلانے والا ہوں منوچن کائیہ جو بھکتان کرتا ہے اس کو بھکتان کرنے والا ہوں چاہے پاپ کے روپ میں چاہے پنیا کے روپ میں چاہے سکھ کے روپ میں چاہے دکھ کے روپ میں کوئی بھی پریسیتی میری نہیں ہے وہ سدھاتمہ تو کوئی concern ہے نہیں نہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا مگر سدھاتمہ کی حاجری میں اور پرکرتی کی حاجری میں پرتیشتی تاتمہ جو لائیو ہیں وہ جیسا بھاو کرے گا ویسا کرم بنے گا اور قدرت کرم کی بھکتان کے سنجوگ دے گے ایسے جنم مرن کے چکر چل جنم مرن کے چکر چلتے رہتے ہیں تو اس پرکار سے ہم یہ پرتیشتی تاتمہ کو یہ کہیں کہ پرتیشتی تاتمہ دو پرکار کے ہیں ایک لائیو پرتیشتی تاتمہ جو ہر برت میں نیا ملتا ہے دوسرا دیش چارت پرتیشت تاتمہ جو آج کا یہ برت کا چارت نیکس برت میں دوسرا جو جائے گا تو دوسرا کا ملتا ہے میکن نیکل اس میں ہمارا کنٹرول بات میں نہیں رہے گا چارت میں ہمارا کنٹرول ہے وہ پرتیشتی تاتمہ کا رول کیا ہے میں سورپ بتا دیا من بدھی چیت آنکار اور پرویش کرتا ہے سپیچ اور ایکشن کا بیج یہ رول ہو گیا ابھی پرتیشتی تاتمہ کتنے پرکار کے وہ بتا دیا دو پرکار کا ہے ابھی ہم آگے جاتے یہ پرتیشتی تاتمہ ہے وہ پرتیشتی تاتمہ کتنے پرکار کا پرشارت کرتے ہیں تو پرتیشتی تاتمہ دو کیٹیگری کا پرشارت کرتے ایک ریلیٹیو ستھے کا پرشارت کرتے ہیں یا تو ساناتر ستھے کا پرشارت کرتے ہیں جیسا جیسا جیان درشن جیسا پرشارت تو ریلیٹیو ستھے کا پرشارت کا مطلب کیا ہے ساماج اور دھارمی کرما بنانا جس کا پھل بھی ساماج اور دھارمی روپ میں ملے گا جو پاپ پونی سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور جو آدھ آتمی پرشارت رہے گا وہ اجیان کو ناس کرنے کا رہے گا جو ساناتن ستھے کی ہیلپ سے رہے گا چاہے آتما ہے چاہے قدرت کا کارون ہے دونوں ساناتن ستھے ان کی ہیلپ سے ہی آپ اجیان کو مٹا سکتے ہیں تو اجیان کو مٹانے کا پورشارت بھی پرتیشت آتما کرے گا اپنے جیان درسن کے مطابق اور ساماج اور دھارم کرم بنانے کا کام یعنی سانسار کو بنانے کا کام بھی پرتیشت آتما کرے گا اپنے جیان درسن کے مطابق اور سانسار کو سما آتما کا پورا جو میں نے ورنن کیا ہے تو آپ جس کو ایک بار دو بار تین بار سنو گے تو دھیرے دھیرے آپ کو پورا سیٹ اپ پروگرام معلوم ہو جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسان ہو جائے گا اور سمجھنے کے بعد آپ خود بھی اس پریکٹیکل سائنس کا انبھاو کر سکتے ہیں تو آئی ہم اور بھی آگے یہ ویژیان جاننے کی کوش کریں